اسلام علیکم دوستو ہمارے چینل میں خوش آمدی طویل عرصے کے بعد بلاخر پاکستان میں ایک خوشی کی خبر آگئی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے پندرہ مائی دو ہزار چوبیس کو ایک نیا راکٹ لانچ کیا جس کا نام فتح تو رکھا گیا جس میں ایک خصوصی نظام نصب کیا گیا ہے جسے جی ایم ایل ایس یعنی گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کہا جاتا ہے اور اس کا سی ای پی ڈس میٹر سے بھی کم ہے جس کا مطلب ہے کہ راکٹ اپنے حدف سے صرف ڈس میٹر ہی ادھر ادھر ہو سکتا ہے اس راکٹ کو ہوا میں بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ کس سمت جانا ہے اور کہاں گرنا ہے اور اس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے ایشیا میں چین کے علاوہ روس اور بھارت کے پاس بھی ایسا راکٹ نہیں ہے پاکستان طویل فاصلے تک مار کرنے والے اور گائیڈڈ راکٹ رکھنے والا ایشیا کا دوسرا ملک بن گیا ایشیا میں طویل ترین رینج کا راکٹ اس وقت چین کے پاس ہے جس کی رینج پانچ سو کلومیٹر ہے پاکستان کے ایف دو یعنی فتح دو کی رینج چار سو کلومیٹر ہے اس کے علاوہ پاکستان ایف تین اور ایف چار پر بھی کام کر رہا ہے جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان اسے صرف بناتا ہے اور استعمال نہیں کرتا فلسطینی کئی سالوں سے ظلم و ستم کا شکار ہے اور چونکہ پاکستان ابھی تک اسرائیلی مسنوات کا بائیکارٹ نہیں کر سکا اس لیے راکٹ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے ایسے راکٹ کا کیا فائدہ جو مظلوم مسلمانوں کے لیے استعمال نہ کیا جائے امید ہے اب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گا تھنکس فر واشنگ